زیلنسکی کو مارنے کی سازش کا پردہ فاش آپ کو بتا دیں یوکرین کا دعویٰ روسی سازش کو ناکام کیا یوکرین کے کئی بڑے نیتہ اور آفیسر بھی تھے نشانے پر اب زیلنسکی کی ہتیا کی سازش اور اس سازش کو ناکام کرنے کو لے کر اس وقت یہ بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں جہاں دعویٰ یہ کی یوکرین کے کئی بڑے نیتہ اور آفیسرز ان کے نشانے پر تھے دعویٰ یہ یکرین کا کی روسی سازش کو انہوں نے ناکام کر دیا ہے اب خبر ہے کیا انفرمیشن اور ڈیٹیل میں آپ کے سامنے کیونکہ یکرین کی خوفیہ ایجنسیز نے روس کی سازش کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا ہے قریبی آفیسرز کے ذریعے زیلنسکی کی ہتیا کی سازش کو لے کر دعویٰ کیے جا رہے ہیں سازش میں کثیت روپ سے شامل دو سرکشہ کرمیوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے یکرین کے دو کرنل پر پیسہ لے کر سازش میں شامل ہونے کا آروپ ہے اور دونوں آفیسرز پر راجدروں کا بھی ماملہ ترج ہے ان میں سے ایک کو روس کی راجے سرکشہ سیوہ سے دو ڈرون گولہ بارود ملا اور جس طریقے سے ابھی فلحال ان آفیسرز سے اس پورے ماملے پر جانچ کی جا رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بڑے دعوے یہی کیے جا رہی ہے کہ زیلنسکی کی ہتیا کی سازش تھی جسے ناکام کر دیا گیا ہے اب آگے بڑھیں گے اور بات کرتے ہیں دوسرے ید شیطر کی کیونکہ گازہ پٹی کے بعد اب رفا میں بھی نیا ید مورچہ کھلا ہوا ہے اور پچھلے کچھ گھنٹوں میں رفا میں آسمان اور زمینی دونوں ہی جگہ سے وناشکاری حملوں کو انجام دیا گیا ہے ایک ایک تصویر اب آپ کے سامنے ہوگی کیسے رفا کا چپا چپا اسرائیلی ٹانک کی بمباری سے دہل رہا ہے آسمانی حملوں سے حماس کے ٹھکانے زمیدوز ہو رہے ہیں رفا میں اسرائیلی حملوں کے بعد پندرہ لاکھ لوگوں کی زندگی کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے ایران سمیت سبھی مشکل دیشوں میں ہڑکم مچا ہوا ہے ایران کی اسرائیل کے ہر ایکشن پر نظر ہے وہیں امریکہ بھی ایکشن میں ہے امریکی ادھکاریوں کے اسرائیل اور ایجپٹ دورے جس طریقے سے ہو رہے ہیں اسی کو لے کر اب ایک ایک ڈیٹیل انفرمیشن آپ کے سامنے ہوگی جہاں سب سے پہلے جانیے کیسے رافا میں آئی ڈی ایف کی چار سو ایک وی بریگٹ کے ایکشن کو لے کر آپ سب سے بڑی خبر آئی اور کیسے حماس کی سرنگوں پر ٹانکوں سے حملے کو دیا گیا انجام تو فلال بڑی خبر اور اب تصویر آپ کے سامنے یہ دیکھئے ہر جگہ لگاتار حملوں کو انجام دینے کے بعد ایسی ہی تصویریں سامنے آئی جہاں حماس کی سرنگیں ٹارگٹ پر تھی جہاں کئی ایسے علاقے ٹارگٹ پر تھے جہاں سیویلینز تھے اور انہی سیویلینز کے اوپر جس طریقے سے بم ورشہ ہوئی ہے اس کی ایک ایک تصویر آپ کے سامنے ہوگی حماس کی سرنگوں پر ٹانکوں سے ہوئے وار کے بعد کی یہ تصویر دیکھئے